بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جیو نیوز پر پاکستان سپر لیگ سیزن سکس ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ون کی خاص ٹرانسمیشن اور پروگرام کے شروعات میں میں آپ کو بتاتے ہیں پاکستان سپر لیگ اسپیشل از پریزنٹیڈ بائی پروٹیکس این کوک پاورڈ بائی ٹیلی نور اور جناب کل تو کمال ہو گیا کل پاکستان سپر لیگ میں کوئٹا گلاڈییٹر اور لاہور کلندر کا جو مقابلہ تھا لاہور کلندر ایسا لگتا ہے کہ وہ ٹیم نہیں ہے جو پچھلے چار سیزن میں تھی اور لاہور کلندر نے کل دھمال ڈالا ایک سو اٹھتہ رنگ چھے وکٹ کے جواب میں گلاڈییٹر کیے انہوں نے ایک وکٹ پر ون سیونٹی نائن رنس کیے اور کیا کمال بلے بازی کی فقر زمان نے کیا کمال کیلے محمد حفیظ انہوں نے کسی کو چھوڑا نہیں اور اس جیت کے بعد بہت ساری باتیں ہونے لگیں کسی نے سرفراس کے غصے پر بات کی کسی نے بات کی کہ جناب گلاڈییٹر کو ہو کیا گیا کسی نے کہا یہ کلندر کی ٹیم نہیں لگ رہی یہ کوئی اور ہی ٹیم ہے لیکن یہ ساری باتیں ہم کریں گے اور ایس یوزیول ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ایکسپورٹ فینل میں پاکستان کے فورمٹ ٹیس فاس بولر کرکٹ کے سکندر سکندر بخ صاحب اور ان کے ساتھ جناب موجود ہیں سینیہ تذیہکار آلیہ رشید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن ہمارے ان دونوں خاص مہمانوں کے ساتھ آج مہمانیں خاص بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور خاص مہمان ہیں جن کو آپ نے کل گراؤنڈ میں دیکھا تھا اب آپ ان کو جیو نیوز کی سکرین پر دیکھیں گے the one and only پاکستان کرکٹ ٹیم کے فورمٹ کیاکرن محمد عفیص صاحب جناب ہمیں جوائن کر رہے ہیں ویڈیو لنک پر اور ان سے پوچھیں گے کہ کل آپ نے کیا کیا کل آپ نے یہ غصے میں بلے بازی کی آپ کلندر کے لئے کھیل رہے تھے ساری باتیں پوچھیں گے لیکن پہلے میں سکندر بک صاحب کی طرف آؤں گا سکندر بک صاحب یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ کیا آپ کے خیالات ہیں کیا کلندر کی ٹیم آپ کو واقعی کلندر کی ٹیم لگ رہی ہے یا کچھ اللہ کی لگ رہی ہے اچھی بات ہے دیکھیں آتف ہمیشہ آتف رانہ صاحب ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں کہ ہم اس پروسیس سے گزر گئے ہیں اب ہم تیار ہو گئے ہیں تو بک اسی طرح کا رزلٹ رہے ہیں کئی دفع ہوتا ہے ٹیم اپورٹ گولی کی طرح اوپر جاتی ہیں پھر وہ ڈسنٹ شروع ہوتا ہے کبھی کبھار گرافزوں کا مگر مونتا اکھوپ کے کلندر جو ہیں وہ اس کو کنٹینو رکھیں اس کو بہت اچھا ریدم سے کیلے کل بہت مزا آیا ایوش کہ یہ میچ سب سے پہلے مائچے ہوتا تو بڑا مزا آنا تھا اس لئے کہ جو پہلے میچ میں وہ تھوڑے سے ڈل سے تھے مگر یہ والا میچ کل جو ہے بڑا غور سے سب نے دیکھا اور سب نے انجوائی کیا اور جس طرح ابھی آپ کہہ رہے تھے وہ حفیظ کو کہ وہ غصے میں کھیل رہے تھے وہ تو انسان ہے کوئی روبارٹ تو ہی نہیں کہ ان کو غصہ نہ آئے آنا بھی چاہیے اچھی بات ہوتی ہے حالی اب اگر آپ کی طرف آؤں حارس راوف ایک میچ کی ایپسنس کی بعد آئے تین آؤٹ کیے انہوں نے 73 رنز حفیظ نے کیے 82 رنز سواخر زمان نے کیے اور لوکل بوائز کے اوپر کلندر زیادہ فوکس کر رہی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ لاہور جانے سے پہلے کلندر کے لیے اچھی بات ہے جی بالکل میرا خیال ہے کہ کل تو لاہور کلندر نے کوئیٹا کے ساتھ وہ سلوک کیا ہے جو بادشاہ بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں کیا کمال کھیلیں حفیظ اور فکر جمار کون تھا اس میں بادشاہ اور دوسرا بادشاہ کون تھا علیا ایک کوئیٹا ایک لاہور نہیں نہیں میں سمجھے شاید آپ پرسنیلیٹی کی بات نہیں میں دونوں ٹیموں کی بات کر رہی ہوں اور بہت اچھا کھیلے ہم نے پاور ہٹنگ کا بہترین مظاہرہ جو ہے وہ کل دیکھا دونوں ایننگز میں دیکھا انفایک لیکن حفیظ جس طرح انہوں نے اپنی ایننگز کنسٹرکٹ کی ہے اور جس طرح یہ کھیل رہے تھے میرا خیال ہے آج ہمارے سامنے موجود ہیں ان سے زیادہ باتیں کی جائیں پوچھا جائے کہ ان کو غصہ زیادہ تھا یا اس کل پر بہت زیادہ عبور ہو گیا ہے کلے آپ نے بولا تو پوچھ لے تو حفیظ آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور پہلا سوال میں آپ سے یہی کروں گا کل جب آپ بلے بازی کرنے کے لیے سوئی لفتر کے بعد جا رہے تھے اندر تو وام اپ کر رہے تھے وہ آپ کو کیمرہ دکھائی رہا تھا لیکن جو کل آپ نے سلوک کیا میں آپ سے یہی پوچھوں گا کوئی موقع تھا چھوڑ دیا جائے مار دیا جائے کیونکہ سائم نے آپ کا کیا چھوڑ دیا تھا شاندار تیہتر آپ نے کیا پچھ پانک کے دو پر پانچ چوکے اور چھ چکے بخشا نہیں ہے آپ نے کسی کو یا یا بھائی ایک سیچویشن تھی جو ایس ای پروفیشنل میں نے ہینڈل کرنی تھی ہمارا سٹارٹ اچھا تھا لیکن سٹیل ہماری جو مومنٹم تھا وہ نہیں مل پارا تو ویسے تو مجھے بتایا گیا تھا کہ میں نمبر چار پر کھیلوں گا لیکن جب تین چار پانچ اوار گزر گئے تو پھر میں نے خود کوچ کو بولا کہ آپ مجھے جانے دیں لیٹ می ہینڈل دی سیچویشن میں زیادہ بہتر ہینڈل کر سکتا ہوں تو ان کے بھی میر بانی کہ انہوں نے میری انر فیلنگز کو سمجھا اور مجھے علاو کیا کہ میں ون ڈاون پر چلا جاؤں اور اس مجھ کو ہینڈل کروں اور میں بلیو کہ جو کچھ کرتا گیا وہ کام کرتا گیا ویزلٹ یہ ہے کہ اچھی بہتر نی تو وہ بہت اچھا رہا اور میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ سیچویشن ہینڈل کروں جو demand ہو اس کے مطابق اپنا رول پلے کروں تاکہ میں جیتا ہوں اچھے اب تک حفید آپ نے صرف سکھندر بکس ساپ کو سونا ہوگا آج آپ لائیو ان کو زرہا سونے وہ آپ سے سوال بھی کر رہے ہیں لائیو میں نے سونا پر بہتران بھی بہت ہے دیکھا بھی بہت ہے لیکن بڑے ہیں ہم سے ہم ان کا بہت اعترام کرتے ہیں سب سے فنی چیز کیا ہوئی تھی کہ میں ہوتل میں تھا تو یہ اپنے بیگم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو میں گزرا تو ہم لوگ کھڑے ہوگے ملاقات لی تو انہوں نے اپنے بیگم کو انٹریس کریا کہ یہ سکرو بھائی ہے تو ان کی بیگم نے بولا ہم ان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں تو میں اس میں بہت ہسا ہفیظ یہ مجھے بتاؤ کہ کل ہمارے ساتھ حضرت علی تھے ہم آپ کو ایک نئے روپ میں دیکھ رہے ہیں اور وہ روپ ہے آپ کا جو پاور ہٹنگ کا ہے بڑا زبددست آپ پاور ہٹنگ شروع کر دی ہے جو پہلے آپ میں اتنی واضح نظر نہیں آتی اور ان کا خیال ہے کہ آپ گولف جب سے کھیلنے لگے ہیں تو آپ کا جو یہ ہٹ ہے اور آپ کا جو بیلنس ہے اس سے بہت امپروف کیا ہے کیا کہیں گے آپ جی سکو بھائی سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ میں نے یہ ریالائز کیا ان ٹو تھاؤزن نائنٹین کہ ہم لوگ باقی ٹیموں سے پیچھے کیوں رہ جاتے ہیں باقی ٹیمیں تین سو پچیز تین سو چالیس رنز آرام سے کر دیتی ہیں ہم ابھی بھی دو سو ساٹھ دو سو ستر کے اندر پھسے ہوئے ہیں مجھے دو ہزار انیس کے ورلڈ کپ میں یہ ریالائز ہوا کہ ہم لوگوں میں پاور ہمارے بیس محلومے ہم سب میں آجے پاکستانی ہم لوگ اپنی ٹیکنیکس کو پر تو بہت کام کرتے ہیں لیکن جو موڈرن کرکٹ کے اندر جو وائٹ پال کرکٹ کی ریکوائیمنٹ ہے ہم اس کو تھوڑا ٹائم نہیں دے رہے اور جو کہ پاور ہیٹنگ ہے مجھے یہ ریالائز ہوا جب میں دنیا میں لیکس کے لیں گیا میں ویسٹ انڈیز گیا وہاں میں نے دیکھا کہ وہاں کے جتنے پلیئرز ہیں وہ کیوں زیادہ سکس مارنے کی بیلیٹی ان کے اندر زیادہ ہے کیونکہ وہ اس کی پریکٹیس بہت زیادہ کرتے ہیں پھر میں نے اپنی گیم کے اندر کیونکہ میں جتنا بھی چھوٹا سا ٹیکنیکل پلیئر وہ تو میری اندر تھی وہ تو رہنی ہے اس سے اس سے میں امپرووڈ تو کرنی سکتا تھا پھر میں نے ریالائز کہ اگر میں نے اپنی گیم کو انہینس کرنا ہے تو اسی اونلی پارٹ اسی اونلی ایریا جس کو میں نے اپنے اپنا اپنا انہینس کرنا اپنے سکیلز کو اور میں نے ایکزیکیوٹ کرنا ہے پھر میں نے اس میں اپنی پار ہیٹنگ کو جو ہے اس کے اندر پریکٹیس زیادہ کرنے شروع کر دی اپنی ٹیکنیکل رینج کے ساتھ جو ہیٹنگ پاور تھی وہ میں نے بڑھائی جیسے ایکسٹر کور کو پر شرورٹ مار کے سکس مار دینا سامنے میڈ وکیٹ اپنی پوزیشن کو ٹیک رکھنا ہے مجھے ریالیزیشن دی کہ کتنا امپورٹنٹ ہے آپ کا بیٹر ایک وائیڈر بیس ہونا آپ کا آپ کا بال کو اینڈ تک دیکھنا آپ کا ٹائم کرنا آپ کا پورٹی مومنٹر مینٹو تا بول لے کے جانا اور فل فالو تھو لے کے جانا یہ چار پانچ چیزوں نے مجھے گولف کی وجہ سے مجھے بہت فائدہ ہوا جب میں کیونکہ اس کی ریزیمبلنس بہت زیادہ کرکٹ کے ساتھ آپ نے بال کو ہٹ ہی کرنا ہے اور جتنا آپ وائیڈرز اچھے سٹانس کے بہتر بیس کے ساتھ بہتر سوئنگ کے ساتھ بہتر مومنٹم کے ساتھ کھیلتے ہیں اتنا ہی آپ کا بال زیادہ دور جاتا ہے ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ یہ پوچھ رہے ہیں بھائی کب سوال کریں گے آپ سرفراس کا کب پوچھے گی حفیظ سے کیا ہوا تھا آپ کے درمیان تھوڑا سا انتظار کر لیں آلیہ رشید صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود اچھی بات نہیں حفیظ بات کر رہا یایہ حسینی بات کر رہا سکندر بگ صاحب بات کر رہا ہاتھون کو بھی موقع دینے چاہیے آلیہ اگر آپ کو سوال کرنے چاہیں پھر ہم چلتے ہیں سرفراس اور حفیظ کی طرف حفیظ کے اوپر تو پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے ماشاءاللہ سے کیونکہ اتنے سوال ہیں میں چلیں یہ پبلک کی آواز ہے میں پوچھ ہی لیتی ہوں کہ حفیظ وہ کہتا ہے کہ فورٹری پہ لوگ نوٹی ہو جاتے ہیں مگر آپ تو بہت ہی سیریس ہو گئے ہیں یعنی کہ اپنے کھیل میں بڑے فوکس نظر آتے ہیں مگر یہ جو تھوڑی گرما گرمی ٹویٹر پہ چلتی ہے یہ کوئی جانبوچ کی ہوتی ہے چھڑتے ہیں آپ لوگوں کو یا ایسے ہی کانٹروورسیز بن جاتی ہیں نہیں آلیہ میں دیکھیں میں بہت مجھے افسوس ہے کہ یہ سارا جو اپیسوڈ ہوا اور اس میں کہیں پہ بھی کوئی بھی غلط نہیں تھا انفورچنیٹلی یہ سارا سینیریو کریٹ ہوا میں ایک سینئر پلئر ہوں پاکستان کا اور میں خوش ہوتا ہوں اپنے تمام جونئرز کو پرفارم کرتے ہوئے اور میں ان کو ہمیشہ اکنالیج کرتا ہوں ان کی افرٹس کو ہمیشہ میں نے بڑا کیا ہمیشہ ان کو دلاسہ دیا ہمیشہ ان کو ٹیپ کیا ان کی پیکٹ پر اور میں نے وہی اپنے اس ٹویٹ میں بھی کیا میرے اپنے خیال میں پاکستان کی کرکٹ میں جو دو چیزیں بہتر ہوئی ہیں پچھلے دو تین سالوں میں اس میں ایک شاہین افریدی کا ایک بہتر ٹاپ لیول کا بولر بن کے سامنے آنا اور ایک محمد ریزوان کی جو ایک ابلیٹی تھی اس ای ویگر کیم پر بیٹسمنٹ اس نے جس طرح ہمیں میچیز جیتوانے شروع کیے مین او سیریز بننا شروع کی اور بھی بہت سے ینگسٹرز ہمارے لیے اچھا کر رہے ہیں لیکن ان دو کی پرفورمس دو ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان کی ہائیلائٹیڈ پوائنٹ ہیں تو میں تو ہمیشہ سب کو پریز کرتا ہوں میں نے کبھی کسی کو کسی کے ساتھ کمپیٹ نہیں کیا اگر میں شاہین کی تعریف کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقیوں کو میں انڈرلائن کر رہا ہوں یا ان کو انڈرمائن کر رہا ہوں کہ جی وہ اچھے نہیں تو میرا مقصد ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے ینگسٹرز کو ایکنالیجز کر سکا ان کی ایفرٹس کو تو میں نے اپنے اس ٹویٹ میں بھی وہی کیا میرا خیال ہے جو سرفراز کا میرے لیے سرفراز سرفراز ہو یا کوئی بھی میرا ساتھی ہو پاکستان کے لیے جو میرے جونئرز ہیں یا سینئر ہیں جب جب وہ پاکستان کے لیے اچھا پرفارم کریں گے جب جب پاکستان کو عزت دیں گے میں ان کو عزت دوں گا میرا یہ رول ہے سینئر کہ میں نے وہ پلے کرنا ہے حفیظ اس وقت جو لوگ آپ کو دیکھ رہا وہ کہنا جیسے یوں کر کے چھکا مار دیتے ہیں ہم یوں کر کے آپ چھکا مار دیتے ہیں تو باتیں کرنا ذرا ڈیفرنٹ کام ہے تو میرا خیال ہے کہ حفیظ تھوڑا سا جو ہے وہ لائن کے اوپر چل رہا ہے حفیظ آپ کی بلے بازی میں کہیں یہ چیز نظر آئی کہ آپ غصے میں زیادہ تھے اور آپ یہ نہیں سمجھ رہے تھے یہ گلائڈیٹر کھیل رہی ہے بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سرفراس کی ٹیم کھیل رہی ہے ایسا ہی نہیں نہیں میں اس چیز کو بالکل یہ دیکھیں آپ نے پیکنج بنایا شاید آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ لوگ زیادہ اچھے طریقے سے دیکھیں گے میرے نزدیک سرفراس میرے لیے اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جیسے کوئی اور میرا ساتھی کیونکہ جو پاکستان کی عزت بخشے گا وہ کسی بھی علاقے کا ہو کسی بھی جگہ کا ہو میں نے اس کو عزت دینی میں نے اس کا اترام کرنا تو یہ تمام جو چیزیں چل رہی ہیں سب سے پہلے تو میں گزارش کروں گا تمام میڈیا کے لوگوں سے کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے میں اس کی بھی جتنی عزت کرتا ہوں جتنی وہ میری عزت کرتا ہے اور اسی طرح ہم باقی ساتھیوں کے بھی جو پاکستان کے لئے کھیلتے ہیں میں ان کی عزت کرتا ہوں کھیلنا گرنا کھلنا کھلنا کسی بھی طریقے سے اس کو نیگٹیب نہ سمجھا جائے کہ میرے دل میں کوئی ہارش پیلنگ ہے یا کسی دور یا سرفراس کے دل میں ہے یا رزوان کے دل ہم سب لوگ پاکستان کے پلئر ہیں اور ہم سب نے پاکستان کے لئے اچھا پر فارم کرنا اور کبھی دل میں کوئی میرے دل میں تو کبھی پہلے بھی نہیں تھی اور اب بھی کبھی جو آگے بھی جو ہے کبھی نہیں ہوگی ایبسولوٹلی حفیظ آپ کی بات بلکل بجائے اگر یہ چیزیں گراؤنڈ میں نہ ہو تو پھر ہیٹ کیسے ہوگی اگر سکندر بک صاحب آپ کو یاد ہو آلیہ آپ کو یاد ہو پی ایسل میں کوئٹا کا میچ ہو رہا تھا ظلمی کے ساتھ اور وہاں ریاض کو چھکا مارا ہے احمد شہزاد نے بعد میں دونوں دوست ہیں تو یہ ساری چیزیں تو چلتی رہتی ہیں یہ ساری چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں شاید اس کو کریٹ کا حسن کیاتے ہیں حفیظ نہیں وہ ٹھیک ہے لیکن میرا کسی بھی طریقے سے میرا پورا کیریئر نکار لیں آج تک میرا کبھی بھی کسی اپوزیشن کے پیئر کے ساتھ کبھی بھی میرے اپنے ٹیم میٹس کے ساتھ تب ہی کوئی ایسا مسئلہ نہیں آیا اور میں اپنے ٹیم میٹس کے ساتھ کہ یہ جو کچھ بھی ہوا پچھلے کے ایک ہفتے داست دن سے یہ غلط ہو رہا ہے اور اس میں کہیں پہ بھی میری کوئی غلط انٹینشن نہیں تھی اور کہیں پہ بھی اس کی انڈرسٹینڈنگ جو غلط ہویا میں اپنے ٹیمیٹس کے ساتھ اس کو ختم کر دینا چاہیے ہم سب لوگوں نے ایک دوسرے کو پریس کرنا ہے رہفیظ دیکھو اس میں آپ کوئی غلط ہی نہیں تھی یہی بات ہم نے وہاں پہ کر دی بعد یہاں پہ ہم اس کو لوگ دیں دیں مگر آپ کہہیں نا آپ نے کبھی بھی آج تک غصہ نہیں کیا میں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں مگر آپ موچوں کو تاؤ تو ابھی دینا شروع ہیں یہ یاد رکھیں ابھی اس سے پہلے آپ کی موچے ایسی نہیں تھی اب آپ نے ایسی شروع کر دی بس آپ دوبارہ سے میں بڑھانے کی کوشش کہہ رہا ہوں سیکیو بھائی ابھی غصہ کام آ رہا ہے میں مزید اس کو بڑھا کر رہے اچھا اب میرا اب پرکن کی طرف تھوڑا آ جاتے اب بولنگ کم کنا رہے ہیں یار اس سے پہلے کیا ہم گلے گنٹے پر بات کر رہے ہیں سیکھاندر بدا کا خور کریں بڑا سا آف ٹریک ہو گئے چھوڑ دو اس موضوع کو ان کا آپس کا مسئلہ ہے وہ حل کر لیں گے اب بول کم کنا رہے ہیں کیا بجائے کل تو کیا ہے یہ سیکیو بھائی میں پولی اویلیبل ہوں ہر میچ میں ریڈی ہوتا ہوں میں بہر طرح پوری پریکٹس کرتا ہوں لیکن اگر میرا کپتان جو بھی فیلڈ میں ہوتا ہے اس کا اس کا محترام کرتا ہوں جب وہ مجھے نہیں سمجھتا بالنگ کروانا میں تو خود حیران ہوتا ہوں میں تو اپنے کپتان کو خود کہتا ہوں کہ بھائی مجھے چار اور میں جب چالیس پچاس پڑ جائے گا میں ذمہ داری دوں گا مجھے چار اور کرنے تو دو میں دو اور کرتا ہوں ایک اور کرتا ہوں بعد میں چینج ہو جاتا ہوں تو اب اس میں میں احترام کرتا ہوں اپنے کپتان کا بھائی مجھے چار اور کرنا چاہتا ہوں لیکن اگر میرا کپتان مجھے نہ کروائے تو یہ اس کی بات لیکن حفیظ یہاں پر آلیا رشید بھی موجود ہے سکندر بھگ بھی موجود ہے لیکن میں آپ کو بولنے کا پورا موقع دوں گا مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی آپ کو نہیں مگر مجھے بھی سوال کرنا ہے پاکستان سپر لیگ سیزن سکس ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ون میں آج جناب پشاور ظلمی کا مقابلہ ملتان سلطان کے ساتھ ہے لیکن ہمارے ساتھ موجود ہیں ویڈیو لنک پر ٹیس فورما کیپٹن محمد حفیظ صاحب اور آلیا رشید صاحب کی طرف چلیں گے جو حفیظ سے کچھ بات کرنا چاہیے میں حفیظ آپ سے یہ پوچھنا چاہیی تھی کہ ابھی ساتھ آٹھ مہینے کے بعد ورلڈ کپ سر پہ ہے اور آپ سینئر ہیں ظاہر ہے کہ آپ کا ایکسپیرینس اور آپ کی رائے بڑی اہمیت رکھتی ہے آپ یہ جو پاکستان کی ٹی ٹوئنٹی ٹیم شیپ اپ ہو رہی ہے اس سے سیٹسفائیڈ ہیں جی میری رائے کا کتنی اہمیت رکھتی ہے اس کا تو مجھے نہیں آئیڈیا لیکن میرا خیال ہے کہ تمام گیون چانسز مل رہے ہیں ان تمام پلیئرز کو جو دومیسٹک سرگٹ کے اندر اچھا پر فارم کر رہے ہیں اور ای ٹھنگ کہ انڈویجوال نیڈز تو سٹیپ اپ وہ جن کو بھی موقع مل رہا ہو انہوں نے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا ہے کہ وہ اس جگہ کے لیے جو انتظار کر رہے تھے یا جو بھی جہاں پہ بھی رہے کہ انہوں نے پر فارم کیا اس پر فارمس کو انٹرنیشنل لیول کی پر فارمس کے اندر شیپ اپ کرنا ہے کیونکہ اگر اگر گیون چانسز کو آپ اویر نہیں کریں گے دن سمون ایلس بل تیک دیت پلیس کیونکہ یہ پلیس تو آپ کو آپ بھی جانتی ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی لیے کھیلنا ایک پرائیٹ ہے اور وہ اس میں ہر شکس کو جو ہے وہ اتنا ہی موقع ملنا چاہیے جتنی وہ محنت کرے گا جو پر فارمر ہوگا وہ کھیلے گا یہ کسی کی انہیریٹیڈ جگہ نہیں ہے یہ میں ہوں اگر میں نے اٹھارہ سال سے پاکستان کے لیے کھیل رہا ہوں پھر بھی میں نے جب بھی میں نے میچ کھیلنا ہے میں نے اپنی پوزیشن کو جسٹیفائی کرنا ہے کہ میں اپنا رول پلے کر رہا ہوں میں جدوا رہا ہوں یا نہیں تو اس لیے میرا خیال ہے کہ جو گیون چانسز بل رہے ہیں تمام پیس کو ان سب کو چاہے وہ ٹیم کے اندر پر فارمر ہیں یا نہیں ہیں جو بھی کھیل رہا ہوں اس نے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا ہے تاکہ وہ ورلڈ کپ کے سکارڈ کے اندر جو بھی مائنڈ سیٹ ہے ہمارے تنگ تینک کا اس کے مطابق وہ ارجسٹ ہو سکے جو بھی ٹیم آئے جو بھی پلے کے لیے وہ پر فارمر کر رہے پاکستان کے لیے اس ورلڈ کپ کے لیے وہ ریڈی ہو تاکہ وہ پر فارمر کر کے پاکستان کو عزت عزت جو ہے وہ دلواس ہفیس دو آزار تین میں انٹرناشنل پرکٹ میں آپ آئے ہیں پچپنٹ ایس دو سو اٹھار ونڈے انٹرناشنل ننانوے ٹی ٹوئنٹی میچ آپ پاکستان کے لیے کھیلیں لیکن یہ جو آپ ایک نئی جو ہے وہ اپنی بلے بازی میں جاریحانہ انداز لے کر آئے ہیں اس کا کریڈٹ آپ گولف کے کھیل کو دیتے ہیں تو گولف کا کھیل پاکستان میں ویسے ہی اب آہستہ آہستہ بہت زیادہ مقبول ہونے بچے سامنے آ رہے ہیں تو گولف کو آپ یہ اپنی جاریحانہ بلے بازی کے ساتھ کیسے کنک کر رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے کہ سارا کچھ گولف کی وجہ سے ہو رہا ہے لیکن میں جاتا ہوں کہ میری کرکٹنگ کیریئر میں جس میں مجھے ریالائز ہوا کہ بہتر بیس اور تمام ان چیزوں کا جو گولف کے ساتھ ریزیمبرنس ہے وہ کرکٹ میں کیسے آپ اس کو اپنے سکل انہینس کر سکتے ہیں لیکن میں نے بہت کام کیا کیونکہ میں ہمیشہ اپنے آپ کو انہینس کرنے کی کوشش کرتا ہوں اپنے سکلز کو انہینس کرنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ میں یہ مانتا ہی نہیں کہ آپ ایزے پروفیشنل یہ سمجھیں کہ بس میں نے منٹین کرتا ہے جب آپ منٹین کرتے ہیں تو آپ نیچے جاتے ہیں جب آپ انہینس کرتے ہیں تو آپ اوپر جاتے ہیں تو میں ہمیشہ سے ہر دن کوشش کرتا ہوں کہ اپنے کوشش کے ساتھ اپنے سکلز کی انہینس کر سکوں اس میں میں آپ کو سچی بتاؤں تو میرے ساتھ شاہد اسلام نے میرا بہت ساتھ دیا ہر مشکل وقت میں میں نے ان کے ساتھ ان کی رہنمائی لی مجھے ہمیشہ سے وہ بہتر طریقے سے بتاتے رہے مجھے فیڈ کرتے رہے تو میں ان کو ہمیشہ کریٹ دیتا ہوں کہ میرے دو ہزار ساتھ سے لے کے اب تک میرے کیریئر میں میرے بیٹنگ کے اندر جو بھی نکھا رہا ہے اس میں شاہد اسلام نے میرا بہت ساتھ دیا ایم ناٹ ایک بندہ جس نے مسلسل میرے ساتھ کام کیا وہ شاہد اسلام ہے اور میں ہمیشہ اپنی بیٹنگ کا کریٹس کو دیتا ہوں کہ مجھے فرم نو ویر جب لوگ میری محنت پہ ہستے تھے لوگ میرے اکیڈمی میں جب میں نیشنل اکیڈمی میں جاتا تھا دو ہزار ساتھ میں آفٹر مائی اون فیلیرز تو لوگ کہتے تھے یہ پھیرا آگیا پھر ٹائم زائے کر رہا ہے تو ہی ورز اون پرسن جس نے مجھے ہمیشہ ساتھ دیا مجھے فیڈ کیا میرے ساتھ دن رات محنت کی اور آج میں جس مقام پہ ہوں اللہ کی رحمتوں کے بعد میرا خیال ہے کہ شاہد اسلام کے اس میں بہت بڑا ہاتھ اچھے پھر محنت رنگ لاتی ہے وہ رنگ لائی آپ نے ایک نئے روپ میں نظر آئے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے مجھے یہ بتائی اس لئے میری نوجوانوں سے ملاقات نہیں ہوتی جتنی کہ آپ ان کے ساتھ کیا یہ جو آج کل کے ینگسٹرز ہیں جو پاکستان ٹیم کے دروازے پہ دستق دے رہے ہیں کہ وہ کبھی آ کر آپ سے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں کیا وہ سینئرز کے پاس جاتے ہیں کہ ہم میں کوئی غلطی ہے تو بتائیں ہمیں کیا کرنا ہے اس طرح کی اپروچ ہے بچوں میں جی سیکو بھائی میں جاتا ہوں آپ کو سچی بتاؤں کیونکہ میں اپنے کیریئر سے بہت سیٹسفائر ہوں میں میری کسے کے ساتھ کوئی ٹائی نہیں ہے اور میں خود چاہتا ہوں کہ میں اپنے ینگسٹرز کی ہیلپ کروں اور میں ہمیشہ ان کے پاس جاتا ہوں ان کو سمجھاتا ہوں کہ میں اگر چالی سال کے عمر میں اپنے سکیل انہینس کر سکتا ہوں تو آپ لوگوں کے پاس تو بہت ٹائم ہے تو میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے ینگسٹرز کے پاس جاؤں جہاں یونس بھائی کہ میں بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ مجھے خود علاؤ کرتے ہیں کہ جب بھی تم نے جس لڑکے سے بات کرنی ہو تم جاؤ جا کے ان کے ساتھ بات کرو میں ان کے ساتھ بات کرتا ہوں ٹیکنیکل بہتر پلئر بننے کی پار ہٹنگ کو پیچھ میں لانے کی تو میں کوشش کر سکتا ہوں باقی یہ لڑکے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ یہ تمام جو ہمارے ینگسٹرز ہیں یہ جو بھی اپورشنیٹیز ان کو مل رہی ہیں ان کو بڑا کریں تاکہ وہ مستقبل میں پاکستان کے لیے تدس بارہ مارہ سال پندرہ پندرہ سال پر فارم کر سکے حفیث صاحب بہت شکریہ آپ کا اور لاہور کلندر کی ٹیم دو میچوں میں دو کامیابیوں کے بعد پوائنس ٹیبل پر آج سرے فیرست ہے اور ڈیفینٹلی آپ چاہیں گے کہ جب سیکنڈ لیک ہو لاہور میں تو لاہور کلندر کی ٹیم ٹاپ پر ہی رہے کوئکلی مجھے یہ بتا دیئے کیونکہ آپ کو کہیں جانا ہے یہ لاہور کلندر نے کیا ایسا کیا ہے کہ اس بار پکڑا ہی نہیں دی رہی کسی کو نہیں I think جو important part تھا وہ یہ ہے کہ ایک core جو پچھلے سال ایک اچھا تھا ہمارا جس نے ایک دوسرے کے ساتھ understanding کے ساتھ اچھی performance دی تھی وہ core ہماری same ہے ہمارے balling بہت اچھی ہے ہماری batting کی جو core وہی ہے جو پچھلے سال بھی کھیلی ہے تو وہ جب آپ آپس میں زیادہ میچز کھیلتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو چان جاتے ہیں تو پھر آپ کی ایک دوسرے کے اوپر trust level بڑھ جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ core کو maintain کرنا that was one key factor جو لاہور کلندر کی management نے کیا اسی کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ وہ جو momentum پچھلی مرتبہ ہم نے گین کیا تھا ہم اسی کے ساتھ start کر رہے ہیں and I think it's a good sign کہ ہم لوگوں نے اس مرتبہ start اچھا لیا ہے کہ اگر آپ پچھلے سیزن میں دیکھیں تو ہم ہمیشہ پہلے میچز ہا دیں آپ کا بہت شکریہ پاکستان سپر لیگ سپیشل 2021 سکندر بخت اور آلی رشید ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ نے کہیں نہیں جانا حفیظ کو ہم نے thank you very much کہہ دیا ہے اور definitely آپ نے حفیظ کی گفتگو کو enjoy کیا ہوگا اور حفیظ کو آپ دیکھنا چاہ رہے ہوں گے ان کی بھلے بازی کے بات کی وہ کیا سوچ رہے ہیں تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ حفیظ کیا سوچ رہے ہیں اچھ نہیں ہے جناب ان کی اور سرفراس کے دمیان جو ہے ہونا تھا وہ ہو گیا ہے پاکستان سپر لیگ سیزن سکس 2021 میں نیشنل سٹیڈیم کراچی میں آج ایک میچ شیڈیول ہے اور میچ ہے جناب پاکستان کے میاری وقت کے مطابق شان سات بجے اور یہ میچ ہے دو ایسی ٹیموں کے دمیان جو کہ اپنا پہلا میچ ہار چکی ہیں ملتان سلطان ورسز شاور ظلمی اور اس میچ میں جو سب سے زیادہ اہم بات ہے دونوں ٹیموں کے لئے دیفنیٹلی جیت تو ہوگی لیکن اس میچ میں بڑا سوال یہ ہے کہ کیا آج ملتان سلطان کی لائن اپ میں عمران طاہر یا عثمان قادر میں سے کسی ایک کو موقع دیا جا سکتا ہے کیونکہ زاہد محمود کو اگر ہم دیکھیں تو اچھا انہوں نے ڈیبیو کیا جنوبی افریقہ کے خلاف تین اوور ان سے سرفراز نے گلائڈیئیٹر کی جانب سے کلندر کے خلاف کرائے تین اوور اٹھائیس سنز دے کر انہوں نے ایک وکٹ حاصل کی اور نواز نے دو اوور میں آٹھ رنز دیئے شاید افریدی نے پہلے میچ میں چار اوور میں چوبیس سنز دے کر دو وکٹ حاصل کی تھی تو سیدھا آلیہ کی طرف چلتے ہیں آلیہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ رزوان اسی کامبینیشن کے ساتھ جائیں گے یا آپ کو لگتا ہے کہ عمران طاہر یا پھر وہ عثمان قادر کے اوپر بھروسہ کریں گے بھرکہ مجھے زیادہ چانسز لگ رہے ہیں لیکن یایا اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑی سی بات کوئٹا کے بارے میں کرنا چاہ رہی تھی ہم نے بالکل کوئٹا کو ٹچ نہیں کیا کل جو ان کی پرفارمنس تھی وہ اس پر بہت سارے سوالیاں نشان ہیں مطلب جس طرح سرفراز ہائپر ہوئے اور انہوں نے اپنا ریاکشن دکھایا پلیئرز کو ڈانٹا بھی لوگوں کے سامنے وہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ تھوڑا سا نیگٹیو چلی جاتی ہیں لوگوں نے اپریشیٹ نہیں کیا اس چیز کو تو کیپٹن کو کام ہونا چاہیے ایک چیز جو مجھے سمجھ میں نہیں آرہی کہ سائم ایوب کو انہوں نے کل پھر بھیج دیا اوپن کرنے کے لیے مجھے لگ رہا ہے کہ کوئٹا کو اپنی جو سٹریٹیجی ہے وہ دوبارہ سے ری ڈیزائن کرنی پڑے گی ایک تو پکٹ میں بھی ایشیوز ہیں کہ آزم خان کو بھی مجھے لگتا ہے وقت سے پہلے جو ہے بہت بڑے پلیٹ فارم پر ڈال دیا گیا ہے کیونکہ میں نے ان کا سری لنکا کے پریمیر لگ جو ہے وہ بھی دیکھی تھی اور ابھی وہ تھوڑا سا ان کو مچیور ہونے میں ٹائم لگے گا صرف دو چار چھکوں پر ہمیں اتنا جلدی ایک اتنے امپورٹنٹ ٹیم کے اندر پی ایسل کے فوری طور پر جبکہ سائم ایوب بھی کھیل رہے ہیں تھوڑا ارلی لگ رہا ہے مجھے تو اس پہ تھوڑا ان کو غور کرنا پڑے گا کیمرن ڈالپورٹ کو ان کو ضرور ٹھلانا چاہیے تھا اور اب سکور تو انہوں نے بہت اچھا کیا اب چونکہ کرس گیل چلے گئے ہیں تو اب یقینی طور پہ کیمرن ڈالپورٹ جو ہیں وہ اس میں آئیں گے اب جو دوسرا میچ ہے وہ ملتان سلطان اور ظلمی کا جس کی ہم بات کر رہے تھے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا کیونکہ ظلمی کے پاس بالنگ بھی اچھی ہے وہاب ہیں ساکتب محمود ہیں ان کے بعد دونوں سپنر مجیب اور عبرار بھی بہت اچھے ہیں اور ادھر سے یہ دیکھنا ہوگا کرس لن کرس لن کو بھی اب کرس گیل کی طرح آج بہت زبردست پرفارم کرنا پڑے گا پچھ پر ڈیپرینڈ کرتا ہے کیونکہ کل کی پچھ جو تھی وہ بیٹنگ کے لیے بڑی کنڈیوسف تھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے تو آج کس پچھ پر کھیلیں گے اور کس طرح پرفارم کریں گے اور کونسی 11 کھیلے گی یہ یقینہ رزوان کی تو سکندر اگر میں یہی سوال آپ کے سامنے رکھوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے بنتی یہ جگہ آلیہ تو کہہ رہی ہیں کہ شاید یہ چینج کریں گے اور ایک بولر فاس بولر کو کم کر کے عمران طاہر کو شاید انکلوٹ کریں دیکھیں جی میں تو ہر پروگرام میں یہ کہتا ہوں کہ اس سب کانٹیننٹ کے اندر جب آپ کھیلتے ہیں اگر اچھے سپنر آپ کے پاس ہیں آپ استعمال کریں یہ ان کی پچھنز پر دیکھیں فاس بولر کو بڑی اچھے اچھے ہٹیں لگتی ہیں وہ ہٹیں جو نیوزیلینڈ میں نہیں لگ رہی تھے ہمارے لڑکوں سے اس لئے کہ گین اوپر آرہا تھا یہاں یہاں آرہا ہے سامنے اس پر تو ایسے تھاک تھاک ایسے شوٹیں لگ رہی ہیں اچھے اچھے شوٹیں لگ رہی ہیں کہ مزہ آرہا ہے دیکھنے کہ ٹائمنگ بڑی اچھے ہو رہی ہے نیوزیلینڈ میں گین یہاں آرہا تھا تو بلہ یہی ہوتا تھا تو سلپ لگ جاتی تھی یا کھڑی ہو جاتی تھی بال تو یہ پچھنز جو ہیں یہ سپنر یہاں آ کر آپ کو کل کر سکتا ہے آپ کا جو ریدم ہے دیکھیں جو بیٹنگ ہوتی نا یہ ٹائمنگ کے ساتھ چلتی ہے گین جتنا تیز آرہا ہے اس کو کھلے جا رہے ہیں اس کو کل کرنے کے لیے آپ کو بال میں یہ جب ہی تو فاس بولرز دیکھیں آپ سپن کر دیتے ہیں سکندر وقت صاحب کو انٹرپ کرنا چاہوں گا آپ نے فاس بولر کی بات کیا آپ خود بھی ایک فاس بولر تھے جو کیپٹن ہے پشاور ظلمی کے وہ وہاہب ریاض ہیں وہاہب ریاض کی کبھی ایسا لگتا ہے کہ وہ سیریس ہی نہیں ہے اور جو انہوں نے پہلے میچ میں اوور ڈالا کلندر کے خلاف وہ میک اور بریک والا اوور بن گیا ان کو راشد نے دو چوک ایک اوور میں مار دیئے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہاہب ریاض کو کپتان بنا دیا لیکن اب ان کو رسپونسبلیٹی بھی لینی چاہیے نہیں دیکھیں وہاہب ریاض نے تو زندگی میں میں نے نیا بال کرتے نہیں دیکھا اس دن وہ نیا بال کر رہے تھے میں خود کہتا تھا کہ بھئے آپ آکے پاکستان کے لیے آپ کی پیس ہے آکے ایک گھولی قسم کا ایک دو اوور کا سپیل تو کر دو نیا بال سے وہ نہیں کرتے یہاں آکے انہوں نے ایک پہلا اوور نیا بال سے کیا پھر اپنے آپ کو چینج کیا ان کی باولنگ جو ہے کئی دفعہ مجھے سمجھ بھی نہیں آتی کبھی وہ آخری اوروں میں شوٹ پچ کر رہے ہوتے ہیں کبھی وہ آخری اور میں یوکرز مار رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ دونوں چیزیں آخری مناڑے آلیا کوئیکلی کچھ کھانا چاہیں گی آپ بس گوڈ لگ تو بوت آف دو ٹیمز کیونکہ کس کے ساتھ ہیں آپ ظلمی کے ساتھ یا ملتان سلطان کے ساتھ دونوں کی دونوں ہماری ٹین ہیں جو اچھا کھیلے گی وہ جیتے گی اور ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے آج آپ کو کیا لگ رہا ہے جو ٹال جیتے گا وہ پہلے فیلڈنگ کر رہا ہے آج آپ کو کیا لگ رہا ہے ہاں فیلڈنگ کریں گے جو ٹال جیتے گا یہی چل رہا ہے مزاج سکندر آپ کیا کہتے ہیں یہی ہوگا یہی ہوگا جی اور ہم بھی یہی کہیں گے یہی ہوگا آخری منٹ کی بات یہ ہوتا ہے کہ ہم کلوزنگ کرتے ہیں شو کی تو یہی ہوگا ہم کلوزنگ کریں گے یہی چیز ضرور کر سکتے ہیں کہ پچس کے بارے میں پتہ لگائیں کہ کون سے پچ کپ کھلائی جائے اچھا چاہلے ٹھیک ہے اگلے شو میں اس پر ڈیفینٹلی بات کریں گے سکندر بک کو آپ نے سنا حالیہ رشید صاحبہ کو آپ نے سنا اور محمد حفیظ ہمارے ساتھ تھے یہی جناب ہمارا پی ایس ایس پیشل کا آج کا یہ پروگرام تھا کل ایک بار پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ